مرحبا بات کرو گے تو ایک بات آپ کے ذہن میں لازمی آتی ہے اور وہ بات ہے آپ کے پاس بہت سیوری تمام لوگوں نے بہت سیوری سونی لازمی ہوگی بہت سیوری کیا ہے فورسٹر کیمسٹی میں پڑھا بھی ہوگا بہت سیوری میں اس کی بات نہیں کروں گا کچھ بیسیک بیسیک سی بات کروں گا تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا کلیر ہو کہ اس کے بیچے کیا آئیڈیا تھا کیا اس کی لوجک تھی تو سمجھانے کیا اپنے کوشش کروں گا اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ کلالتا ہے پرنسیپل آف اوربیٹ پرنسیپل آف اوربٹ ہے کیا تو آپ کو بتایا گیا اس نے آپ کو بتایا بھائی الیکٹرون ریوار ηizers guides around a nucleus arrow selection جو ھائی نیکلیس ریوفار کرتا ہے سرکولر path میں یعنی یہ آپ کے پاس نیکلیس اس کے آراؤنگ آپ کا جو electron ہے یا elektron کیا کر رہا ہتا ہے차 امر اللہ روالف کر رہا دو جس پاتھ میں ریوار کرتا ہے وہ path آپ کو لکھے دکھایا ہے سرکولر پاس جس کا نام اس نے بولا بھائی وہ کیا کہلاتا ہے اوربٹ کہلاتا ہے پھر آگے اس نے بولا الیکٹرون نائیدر ابزورپس نور ریلیس اینرڈی بینٹ ریوالس اینا پرٹیکلر اوربٹ تو یہ پہلا پوائنٹ آپ کو بتایا گیا اچھا یہ ساری باتیں آپ لوگ کو پتہ ہیں ایک جو میں آپ سے نئی چیز ڈسکس کروں گا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں زیادہ دیکھشیئے کا تمام دو میں آپ سے بول ہوں آپ کے پاس سبوسکر یہ ڈاٹ موجود ہے صحیح اس ڈاٹ کے اندر جو ہے نا تھاؤزنڈس آف ایٹمز موجود ہیں تھاؤزنڈس بھی میں کم بول رہا ہوں تھاؤزنڈس سے زیادہ اگر میں جاؤں تو ملینس کے اندر جاؤں گا ملینس آف ایٹمز ہوتے ہیں میں نے پھر بھی تھاؤزنڈس لکھے ہاں پہ تھاؤزنڈس آف ایٹمز موجود ہیں اس کے اندر اگر میں ایک ایٹم کا سائز اسینڈEN کروں تو آپ ایٹم کر سکتا کہ ایک ایٹم کا سائز کتنا چھوٹا ہوگا اس ایٹم کے سائز کو اگر آپ pope吨 کرو اس ایٹم کا سائز کتنا ای وہ سمول ہو گا اچha اس ایٹم موجود کیا ہوتا ہے اس ایٹم کے اندر موجود ہوتا ہے آپ کے پاس اس ایٹم کے اندر ایٹم موجود ہو onu접 strongly کیا کہہ رہی ہو رہتا ہے؟؟ ریولف اس وقت تو آپ کے پاس electronic microscope موجود نہیں تھا microscope تو تھا electronic microscope نہیں تھا atom کا سائد آپ آپ imagine کر سکتا ہے کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے یعنی ایک چھوٹے سے dot کے اندر thousands of atom موجود ہیں تو آپ imagine کرو atom کا سائز کتنا چھوٹا ہوگا یعنی یہ جو آپ کو yellow کا لگا dot نظر آ رہا ہے یہ dot بہت بڑا ہے اس کے اندر thousands of atom یعنی یہ dot بھی چھوٹا ہے اس چھوٹے سے dot کے اندر بھی thousands of atom ہے تو اتنا چھوٹا سائز جس کو آپ دیکھی نہیں سکتے آج تک کسی نے atom دیکھا اگر میں آپ سے بڑھوں آپ نے naked eye سے atom دیکھا تو کسی نے بھی نہیں دیکھا مطلب کوئی بھی atom کو نہیں دیکھ سکتا اب جب نیل باہر بھی نہیں دیکھ سکتا تو اس کو پتا کیسے چلا کہ بھائی positive یعنی nucleus بھی موجود ہے nucleus بھی موجود electron بھی موجود یعنی اتنی گہری بات اس نے کیسے کر دی اس کو کیسے پڑا چلا کہ نیل باہر کو atom کہنا nucleus بھی موجود ہوتا ہے electron بھی موجود ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ اس کو پتا کرے چلا electron پہ charge negative ہوتا ہے nucleus پہ charge positive ہوتا ہے دوسری بات تیسری بات یہ کہ بھائی چلو یہی بول دیتا ہم مان لیتے کہ یار electron ہوتا ہے nucleus ہوتا ہے positive ہوتا ہے negative ہوتا ہے صحیح تھا اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ electron جو ہے وہ کیا کرتا ہے revolve کرتا ہے بھائی ایک چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ نے کیسے فیصلہ کر لے کہ electron revolve کرتا ہے اچھا revolve بھی کیسے کرتا ہے تو revolve کے بارے میں بھی آپ کو بتایا revolve کرتا ہے کیسے circular path میں اب اتھر ہی ساری باتیں نیل باہر کر رہا ہے اس کو یہ ساری باتیں پتا کرنے چلیں اچھا یہ پڑھی آپ تمام لوگوں نے بھی باتیں ہوں گے آپ تمام لوگوں نے پڑھا ہوگا electron revolve arounder nucleus circular path called orbit ابھی میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا لیکن اس کو یہ ساری باتیں پتا کرنے چلیں اور آپ کیسے اس کی باتوں پر یقین کر لوگے کہ آپ لوگ کو یقین ہے ان ساری باتوں پر کوئی proof ہے آپ لوگ کے پاس کہ نیلکلیس ہوتا ہے electron ہوتا ہے electron موجود ہے electron revolve بھی کرتا ہے revolve بھی کرتا ہے circular path میں بھی کرتا ہے electron رکا ہوا کیوں نہیں ہوتا کوئی proof دینا چاہے گا مجھے تو میرا نکھال کہ کوئی بھی proof اگر کسی کے بعد knowledge ہوگی basic knowledge پتا ہوگی تو ہو سکتا ہے proof کر بھی سکے تو اگر آپ کرنا چاہو تو مجھے بتا ہے وٹس ایپ کے اوپر مجھے مسئل کرتا ہے بھائی ایسے ایسے ایسر ہوا تھا پہر حال لیکن اپنی بات کو ایکسپین کر دوں گا میں اپنی بات کو اب سر ایکسپین کرتا ہوں یہ بات تو proof کر دی تھی کہ جے جے تھوم سن ایکسپیرمنٹ آپ لوگوں نے ایکسپیرمنٹ پڑھا تھا کہ آپ کے پاس اگر ایٹم موجود ہے اس ایٹم کے اوپر اگر آپ ایلپا ریڈیشن کو پاس کراتے ہو تو کچھ ریڈیشن پاس ہو جاتی تھی کچھ بینڈ کر جاتی تھی اور کچھ جو ہیں وہ باؤنس بیک ہو جاتی تھی یہ تو تمام لوگوں نے پڑھا کچھ جو کیمیسٹی کی اسٹورینٹ ہوں گے نائن کلاوس میں کیمیسٹی جن لوگوں نے پڑھی ہوگی ان کو یاد ہوگا یہ جے جے تھومسن ایکسپیریمنٹ تھا تو سب سے پہلے جو ہے جے جے تھومسن نے یہ بات ہمیں بتائی تھی جے تھومسن نے کہ ایٹم کے اندر پوزیٹیو بھی موجود ہوتا ہے اور ایٹم کے اندر نیگٹیو بھی موجود ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے یہ جو بات کی گئی ہے یہ بات کس نے کری یہ بات سب سے پہلے کری نیل اسے جے جے تھومسن نے یہ ایکسپیریمنٹ تو یاد ہوگا نا کیونکہ ایلپا ریس اس نے پاس کرائی تھی ایلپا ریس پہ چارج ہوتا ہے پوزیٹیو 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 کو ریفلیک کرے گا تو باؤنس بیک ہو جائے گی اور جہاں الیکٹرون موجود ہوتا نیگٹیو سے وہ اس کو ریفلیک کرا دے گا تو یہ پوزیٹیو نیگٹیو کی جو بات تھی یہ سب سے پہلے جو بات کری تھی وہ جے جے تھومسن نے کری تھی تو نیل بہر اسی وجہ سے پریشان تھا وہ کس وجہ سے پریشان تھا ذرا سننا آپ لوگوں نے یہ لاو پڑھا ہے نا کہ بھائی پوزیٹیو اور نیگٹیو ایک دوسرے کو آپس میں کیا کرتے ہیں اٹریک کرتے ہیں یعنی پوزیٹیو چارٹ نیگٹیو چارٹ کو کیا کرے گا اٹریک کرے گا تو اب نیل بہر کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ بھائی سینٹر میں نیگٹیو پوزیٹیو الیکٹرون ہے نیگٹیو تو پوزیٹیو تو نیگٹیو کو کیا کرتا ہے اٹریک کرتا ہے تو یہ الیکٹرون نیگٹیو کے پاس چونی جا رہا اب آپ لوگوں نے جو فورس کا فارملہ پڑھا ہے فورس کا فارملہ بھی یہ پڑھا ہے فورس اور دسنس کا جو آپس میں ریلیشن ہے وہ ریلیشن ہوتا ہے کیسا انورس ریلیشن یعنی دسنس کم ہوگا تو فورس کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب آپ دیکھو اتنا سا ایٹم یعنی اتنا سا ڈاٹ اس کے اندر بھی تھاؤزنس آف ایٹم ان تھاؤزنس آف ایٹم کیا جو درمیان کا دسنس ہوگا وہ دسنس کتنا کم ہوگا یعنی ایک چھوٹے سا ایٹم میں جو دسنس ہوگا دسنس انتہائی کم اور جب دسنس انتہائی کم ہوگا تو فورس آپ کے پاس کیا ہوگی انتہائی زیادہ فورس اتنی زیادہ فورس کہ پوزیٹیو نیگٹیو کو کیا کر لے اٹریک کر لے لیکن الیکٹرون پھر بھی اس کے پاس نہیں جا رہا ایسا کیوں ہے اب نیل بہر کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ یار جے جے تھامسن نے جو بات کری ہے اس نے تو یہ بات کری کہ پوزیٹیو بھی ہوتا ہے نیگٹیو بھی ہوتا ہے تو نیگٹیو بھی پوزیٹیو کے پاس جاتا کیوں نہیں وہ رکا کیوں رہتا کہ وہ جاتا کیوں نہیں اس کے پاس اب وہ ساری باتیں سوچ رہا تھا سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں کیا جواب آیا جواب سنیے گا نیل بہر اپنے نیل بہر 1913 کی بات کرو نیل بہر نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے نیل بہر کی کبھی آپ کتاب پڑھو خیر اپنے کورس کی آپ کتاب نہیں پڑھتے تو یہ کیا پڑھو گے تو یہ ساری باتیں تو پھر آپ سے بات میں کرتا ہے 1913 میں اس نے یہ بات کری اس کو کیسے پتا چلا وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کے ہاتھ میں بنچ آف کیز ہوتی ہیں چابیاں ہوتی ہیں بہت ساری چابیاں تھی وہ ان چابیوں کو ہاتھ میں گھوماتا ہوا یعنی بنچ آف کیز تھی ان چابیوں کو گھوماتا ہوا گارڈن میں واک کر رہا تھا صحیح باک کرتا ہوا جا رہا ہے اچانک سے کیا ہوا یہ جو بنچ تھا وہ بریک ہوا اور جو کیز ہیں وہ کیز باہر کی طرف جا کے گیریں اب اس کو آئیڈیا کیسے ملا اس کے بعد میں آپ سے شیر کر رہا ہوں اس کے بعد بہت ساری کیز تھی ان کو سرکولر پات میں روٹیٹ کر آتے کر آتے جیسی وہ بنچ بریک ہوا وہ جو کیز تھیں وہ باہر کی طرف جا کے گیریں اب نیل بور کو یہیں سے اس کو ایک آئیڈیا ملا آئیڈیا کیا ملا وہ آئیڈیا ذرا سنیے گا اس نے بولا یار جب بھی کوئی باڈی سرکولر پاپ میں موف کرتی ہے تو وہ باہر کی طرف جانے ہی کوشش کرتی ہے ایسی ہوتے نا کبھی کسی بول کسی کرسی سے پتر کو باندھو پتر کو گھمانا شروع کرو اگر آپ اس کو گھمارے ہوگے جیسی اس کو چھوڑوگے وہ اس طریقے سے باہر کی طرف نکل کے جائے گا آپ اس کو یہاں گھمارے ہوگے یہاں سے باہر کی طرف نکل کے جائے گا اگر آپ اس کو سرکولر پات میں روٹیٹ کر رہا ہوگے تو وہ ہر صورت میں کہاں جانے ہی کوشش کر رہا ہوگا باہر کی طرف جانے ہی کوشش کر رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے ایک فورس پڑھی ہوگی اس فورس کا نام اگر میں آپ کو بتا ہوں تو آپ لوگ کو بات یاد آ جائے گی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سینٹری فیوگل فورس تو یہی سے آپ نیل باہر کو اپنی بات پتا چلی تھی جو بات اصل بات تھی ہو سکتا ہے میری باتیں آپ لوگ کو مشکل لگ رہی ہوں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو جن لوگ کو اگر بیسک کونسی پتا ہوگا تو میری باتیں سمجھ میں آئیں گی ونہا ہی ساری باتیں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئیں گی اب میں آپ کو اپنی بات سمجھانی کوشش کر رہا ہوں درہ دیکھئے گا پوزیٹیف نیگٹیف کو اٹریک کرتا ہے اس پہ جو فورس لگتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس الیکٹرسٹیٹک فورس چلو میں نام بھی لکھ کے دیکھاتا ہوں جو پوزیٹیف نیگٹیف کو اٹریک کرتا ہے جس کو آپ بولتے ہو کونسی فورس الیکٹرسٹیٹک فورس صحیح اس فورس کو جو چیز بیلنس کرتی ہے اس فورس کو جو چیز بیلنس کرتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے پاس سینٹریفیوگل فورس اب آپ سوچے ہو کہ سر سینٹریفیوگل فورس کیوں آ گئی تو بھائی دیکھو چلو پہلے تو میں پورا لکھ کے دیکھا دوں سینٹریفیوگل فورس اچھا دی اب دو طرح کی فورسز ہیں اب یہ پوائنٹ ہے نا جو چھوٹا سا پوائنٹ مجھے آپ کو سمجھا رہا ہے ایم سی کیو کے لیے اتنی ساری جو میں نے آپ سے بحث کری آپ کی نظر میں بھگواز کری اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو میں نے ویسے تو اپنی لوجیکل بات کری تو یہ جو میں نے آپ سے بات کری کہ دو فورسز ہوتی ہیں ایکزز کرتی ہیں ایٹم کے اندر ایک فورس کہلاتی ہے الیکٹروسٹیٹک فورس ایک فورس کہلاتی ہے آپ کے پاس سینٹریفیوگل فورس ساری یہ دو فورسز ہیں الیکٹروسٹیٹک فورس کس وجہ سے ہے تو آپ بولیں گے سر یہ الیکٹروسٹیٹک فورس ہوتی ہے چارجز کی وجہ سے یعنی پوزیٹیو نیگیٹیو نیوکلیس ہوتا ہے الیکٹران ہوتا ہے سینٹریفیوگل فورس ہی ہوتی ہے کیونکہ الیکٹران موف کر رہا ہوتا ہے کیسے سرکولر پات میں تو نیل باہر کو یہاں سے بات پتا چلی یار اگر پوزیٹیو اور نیکیٹیو موجود ہے تو اس کو بیلنس کرنے کیلئے لازمی طور پر مجھے جو فورس چاہیے فورس کونتی چاہیے سینٹریفیوکل فورس چاہیے اور سینٹریفیوکل فورس ایک ہی کیس میں آ سکتی ہے وہ کیس ہے اگر وہ موف کر رہے لیٹرون کیسے سرکولر پات میں تو نیل باہر نے پھر اپنی یہاں سے تھیوری پوری میتیمیٹیکل کیلکولیشن کری اور اپنی بات کو سمجھایا کہ یار ایٹم کے اندر دو فورس ہوتی ہیں چلو مان لیا پوزیٹیو بھی موجود ہے نیکیٹیو بھی موجود ہے اس سارے چیزت نے دیکھی نہیں اس نے اپنی تھیوری سے پیش کری اس نے بتایا کہ یار پوزیٹیو بھی موجود ہے نیکیٹیو بھی موجود ہے جو فورس ہوگی وہ فورس ہوگی الیکٹروسٹیٹک فورس اور اس الیکٹرسٹیٹک فورس کو جو فورس بیلنس کرتی ہے وہ بیلنس کرتی ہے کون سی فورس سینٹریفیکل فورس اور سینٹریفیکل فورس آتی ہے اگر آپ کا جو الیکٹرونیں موف کرے گا کیسے سرکولر بات میں تو کچھ بیسک سی بات تھی نیل بار ایکسپیریمنٹ کی ان باتوں کو لازمی طور پر اپنے پاس یاد رکھنا ہے جو میں نے بات ہے آپ لوگوں نے شیئر کرنی ساری فورسز کے بارے میں الیکٹرون موف کرتا ہے کیا ہوتا ہے کیسے طریقے سے بیلنس کرتا ہے کوئی بھی ایم سی کی اگر آپ لوگ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہو اب اس بات کو سارے میں پوائنٹ کی صورت میں آپ کو بتاؤں گا پرنسپل آف آر بیٹ کی آپ سے بات ہو گئی پرنسپل آف آر بیٹ کے بات اگلی جو پوائنٹ ہے اگلی پوائنٹ ہے آپ کو پرنسپل آف آنگولر مومنٹم یہ سیکنڈ پوائنٹ بتایا گیا تھا کہ بھائی انگولر مومنٹم آف آن آئلیکٹرون is equal to the integral multiple of edge cut ایک فارملہ اس نے بتایا تھا اس فارملے کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ فارملہ ہے ln otherwise equal to nh cut ملطب یہ L یہاں پر show کر رہا ہے یعنی angular momentum جو نظر آ رہا ہے اس کو آپ لکھتے ہو capital L سے آج سب یہ edge cut کیا ہے To edge cut برابر ہوتا ہے h upon 2 pi کے یعنی آپ اگر planks constant کو planks constant اما لوگوں نے پڑھا نا ایچ کی ویلیو ہوتی ہے 6.63 exponent minus 34 چلو لکھے بھی رکھا دیتے ہیں 6.63 multiply by 10 کی پاور minus 34 اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دو 2 پائی سے پائی کی ویلیو ہوتی ہے نا 3.142 اس سے اگر ڈیوائیڈ کرو تو ویلیو آتی ہے ایچ کٹ کی اور ایچ کٹ کی جو ویلیو ہوتی ہے ویلیو ہے میرے پاس ایچ کٹ is equal to 1.05 ایچ کٹ is equal to 1.05 جول سیکنڈ یہ اس کی ویلیو ہے تو اس نے فارملا بتایا تھا یہ اس کا سیکنڈ پاسٹولیٹ تھا اور تھرڈ پاسٹولیٹ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پڑھا ہوگا پرنسپل آف ریڈییشن پرنسپل آف ریڈیشن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بھائی الیکٹرون اگر جم کرے لور انرڈی سے ہائر انرڈی میں تو وہ الیکٹرون لائنی لور سے ہائر میں جاتا ہے اگر وہ انرڈی کو کیا کرے گا ایبزوب کرے گا اور ہائر انرڈی سے لور انرڈی میں آتا ہے اگر وہ انرڈی کو کیا کرے گا ریلیس کرے گا یہ بات تو آپ تمام لوگوں نے پڑھی ہوگی یہ بات آپ تمام لوگوں نے پڑھی ہوگی یاد ہو شاید آپ لوگ کو کہ آپ کے پاس اگر یہ ایٹم موجود ہے یا اوربیٹس موجود ہیں آپ کا الیکٹرون ایک اوربیٹ سے دوسرے اوربیٹ میں جم کرتا ہے یعنی لور سے ہائر میں جاتا ہے اگر وہ انرڈی کو کیا کرے گا ایبزوب کرے گا تو یہی اس کا پرنسپل آف ریڈیشن کا پوائنٹ ہے ان تین فوسیلورز کو دیکھنے کے بعد آپ کے بعد آپ نے موجود ہے ریڈیس آف ہائیڈروجین اٹم اس کا فارملا آپ نے پڑھا ہوگا میں نے ابھی بتایا تب بھائی سینٹریفیگل فورس کی بات کرو یا سینٹریبیٹل فورس کی بات کرو دونوں پیئر آف فورس ہوتی ہیں ان فورس کو جو بیلنس کرتی ہے فورس کونسی فورس آپ کے بعد الیکٹروسٹیٹک فورس میں لکھے بھی اس کو دکھا ہوں اگر کچھ اس کیسیم کا کیس بندہ تھا یا تھے الیکٹروسٹیٹک فورس کو برابر یعنی بیلنس کرے گا کونسی فورس آپ کے پاس سینٹریبیٹل فورس یعنی ایف سی میں نے لکھے لکھا دیا اب آپ نے پھر ریڈیس آف ہائیڈروجین اٹم کو جو فارملا نکالا ہے فارملا آپ کے لئے اہم ہے ریڈیس آف ہائیڈروجین اٹم کا فارملا میرے پاس آر این اسکوائر ملٹیپلائب ہے 0.53 ایکسپورینشل مائنس 10 اب یہ آئیڈرن کیا ہے تو اگر آپ سے بولے نا ریڈیس بتاؤ مجھے ریڈیس آف فرسٹ آر بیٹ آپ سے اگر بولے بھائی مجھے ریڈیس بتاؤ کس کا فرسٹ آر بیٹ کا تو جہاں n نظر آ رہا ہے آپ n کی جگہ پہ رکھ دو گے 1 تو یہ بن جائے گا r1 یہ ہو جائے گا 1 کا سکوائر 0.53 ملٹیپلائب ہے 10 کی پاور مائنس 10 1 کا سکوائر کرو کہ آنسر 1 ہی آئے گا تو جو ریڈیس کا آنسر ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا 0.53 ایکسپورینشل مائنس 10 میٹر یہ r1 بن جائے گا اب اگر وہ بول دے نہیں مجھے فرسٹ کا نہیں بتاؤ آپ ایک کام کرو مجھے بتاؤ سیکنڈ آر بیٹ کا تو کیا کام کرو گے جہاں 1 نظر آ رہا ہے وہاں پہ آپ کیا رکھ دو گے 2 رکھ دو گے پہ بن جائے گا r2 اور یہ ہو جائے گا 2 اچھا جی 2 کا سکوائر کرو گے اگر آپ 2 کا سکوائر کرتے ہو تو 2 کا سکوائر آجاتا ہے آپ کے بعد کتنا 4 ملٹیپلائے کر دو گے 0.53 سے ملٹیپلائے بے 10 کی پاور مائنس 10 اب میرے خیال میں ملٹیپلائے تو آپ کو کرنا آگیا ہوگا 0.53 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 4 سے یہ دیکھو 0.53 ملٹیپلائے کرنا ہے 4 سے ملٹیپلائے کرنے کا طریقہ آپ کو میں نے بار بار بتایا ہے بار بار کیا بتایا کہ بھائی ملٹیپلائے کرنے کے لیے ٹوڑی دیر کے لیے آپ ڈیسیمل کو یہاں سے ہائٹ کر دیتے ہو ڈیسیمل کو ہائٹ کر اس کو ملٹیپلائے کرو گے 4 سے ریزہ 12 4 کو 5 سے ملٹیپلائے کرو گے 20 تو کیری آجائے گا 4 کو 0 سے ملٹیپلائے کرو گے 2 آجائے گا تو بن جاگا 202 اب یعنی ہی ڈیسیمل جو ہائٹ کیا تھا ڈیسیمل کے پاس جو ڈیجٹ نظر آ رہے ہیں وہ دو نظر آ رہے ہیں تو آپ بیجمل کو دو دفع شفٹ کراؤ گے تو جواب جائے گا کتنا 2.02 یعنی آپ اس کا جواب لکھو گے 2.02 ملٹی پلائے بیٹ 10 کی پاور مائنس 10 میٹر تو اس طریقے سے آپ کو وہ ریڈیس نکالنے کو بول سکتا ہے تو ریڈیس کا فارملا میں نے آپ کو بتا دیا اچھا یہ بات ہے ابھی لگتو آسان رہی ہوں گی آپ کو لیکن ابھی اس سے ریلیٹر میں کچھ مشکل ایم سی کیوز آپ لوگوں نے شیئر کراؤں گا تو آپ لوگ کو پھر یہ باتیں مشکل بھی لگیں گی ریڈیس کا فارملا کیسے صحیح سے بہر پوچھ سکتا ہے تو آگے لیکچر میں ایم سی کیوز آپ کے سامنے آنگے ان ایم سی کیوز کو دیکھئے گا تو آپ لوگوں پھر میری باتیں اور کلیئر ہوں گی ریڈیس آف ہائیڈروجین ایٹم کے بات ریڈیس آف ہائیڈروجین ایٹم کے بات اب آپ سے بات کرتے ہیں اینرڈی آف ہائیڈروجین ایٹم اس کے بھی آپ لوگوں نے کچھ فارملای پھڑھوں گے اینرڈی آف ہائیڈروجین ایٹم کے اینرڈی آف ہائیڈروجین ایٹم میں جو فارملا آپ لوگوں نے پڑھے وہ فارملا میں آپ کو بتاؤں ایک تو فاملا آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا كانت行び نائیجی DID کینٹک انریجی Kindern یہ فارملا آپ کے پاس کینٹک انریجی کا اچھا اسی کے ساتھ آپ نے فرملا درائب کیا ہوگا کینٹیک انرجی کا فارمولا پوٹنشل انرجی کا فارمولا اور ٹوٹل انرجی کا فارمولا پڑا ہوگا ٹوٹل انرجی کا فارمولا ہے En is equal to minus half K e square upon rn دیکھو تینوں فارمولے میں معمولی معمولی سے فرق ہے پہلے فارمولے میں آپ کے بعد پلس آ رہے ہیں انرجی آرے فارمولے میں یہاں پہ ٹوٹل میں منس آ رہے ہیں پہلا فرق یہ ہو گیا اب آپ دیکھو اس والے فارمولے میں half ہے اس والے فارملے میں half نہیں ہے تو معمولی معمولی سے فرق ہے یہ فارملے آپ تمام لوگ یاد رکھنا ریڈیس کی بات ہو گئی انرجی کی بات ہو گئی اس کے بعد جو آپ انرجی کا جو ایک اور فارملہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انرجی کا فارملہ کبھی استعمال کرتے ہو یہ انرجی کا فارملہ آپ استعمال کرتے ہو آپ کو یہ direct values کیونکہ یہاں پہ دیکھو نا k آپ کے پاس constant ہے k پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے k پڑھا ہوگا k کہلاتا ہے آپ کے پاس coulomb constant value بڑھی ہوگی 9 exponential 9 e charge of electron ہے rn آپ کے پاس ہوتا ہے radius of hydrogen atom اگر نہیں یہاں تو چلو میں لکھ بھی دیتا ہوں e آپ کے پاس کہلاتا ہے کیا charge of electron constant value ہے k آپ کے پاس کہلاتا ہے coulomb constant یہ بھی میں نے لکھ کے دکھا رہی ہے k کہلاتا ہے میرے پاس کیا coulomb constant coulomb constant آ گیا لبکہ rn تو آپ کو پتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے radius کہلاتا ہے تو radius بھی آپ کے پاس لکھا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو ساری چیزیں آپ کو provide کی گئیں ساری چیزیں آپ کو پتا ہوں گی جب آپ نے values کو put کیا تو آپ کے پاس یہ formula آ گیا جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے en is equal to minus 13.6 upon n square electron volt اوپر والا جو energy کا formula ہے یہ joules کے اندر ہے لبکہ نیچے والا جو formula ہے یہ کس کے اندر ہے electron volt کے اندر ہے اب اس formula کا فائدہ کیا ہے اس formula میں دیکھو صرف جو واحد چیز نظر آ رہی ہے وہ واحد چیز ہے میرے پاس کون n موجود ہے یعنی اگر first orbit کی چاہیے تو n کی جگہ پہ one put کر دوگے second orbit کی چاہیے تو n کی جگہ پہ two put کر دوگے اور اگر third orbit کی چاہیے تو n کی جگہ پہ کیا put کر دوگے three put کر دوگے تو ہر orbit کی الگ الگ energy exist کرے گی آپ کے پاس radius of hydrogen atom اور energy of hydrogen atom کی کچھ formula آپ کو بتا ہے اب ان formula کو اسعمال کرنا سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں اگر آپ سے مزید اگر بات کروں تو آپ تمام لوگوں نے hydrogen spectrum کا نام لازمی سناؤ ہوگا hydrogen spectrum ہے کیا اس کے بارے میں مجھے آپ لوگوں سے بات کر دیئے ہائیڈرین spectrum ہے کیا ہائیڈرین spectrum کیا کر میں بات کروں آپ سے سب سے پہلے دیکھوں ہائیڈرین کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں انہوں نے اسٹیٹس کو بنا کے رکھایا سب سے پہلا جو اسٹیٹ اس کو میں نے بولا گراؤنڈ اسٹیٹ اس کے بعد پھر جو ایک اسٹیٹ کلا رہے ہیں وہ کلا رہے ہیں ایک سیٹر اسٹیٹ یعنی فوس اسٹیٹ ہوتا ہے جس کو آپ بولتے ہو گراؤنڈ اسٹیٹ جس کو میں نے لکھا ہے n is equal to 1 یہ سرکولر جو ہوتے ہیں جیسے آپ بناتے ہو پہلا جو اسٹیٹ ہوگا جو پہلا والا اوربٹ ہوگا پھر اس کے بعد یہ دوسرا اوربٹ ہوگا پھر یہ تیسرا اوربٹ ہوگا یہ جو اوربٹ سے میں نے ان کو اسٹیٹ کر کے رکھا دیا یعنی یہ سرکولر نہیں بنایا ہوئے میں نے بلکہ ان کو سرکل کی جگہ پر کیسا بنا دیا اسٹیٹ بنا دیا تو یہ دائیگرام تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے دائیگرام کیا ہے کہ دائیگرام میں یہاں پہ سارے سے جو نظر آرہے وہ سٹیٹ نظر آرہے ہیں n is equal to 1 n is equal to 2 اس طریقے چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور جو لاسٹ والا ہوگا اس لاسٹ والے کو میں نے بول دیا کیا انفینیٹی یعنی n is equal to infinity اب آپ نے ان کے انرزی کو لکھا یہ انرزی اچھا آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ جو ویلیوز ہیں یہ ویلیوز ہے minus 13.6 upon n square اب پہلا اور بیٹ ہوگا تو یہ n کی جگہ پہ آپ کیا رکھ دوگے 1 رکھ دوگے 1 سے solve کروگے divide کروگے تو پہلا جو انرزی لیویل آ جائے گا وہ آ جائے گا minus 13.6 electron board اسی طریقے سے n کی ویلیو 2 رکھوگے تو انسر آ جائے گا minus 3.4 تو یہ ہر اور بیٹ کی آپ انرزی کی ویلیو یاد رکھنا اگر آپ کو انرزی کی ویلیو یاد ہوگی تو میں نے کہا نا آپ کو بہت سارے problem آپ کو یہی سے solve ہو جائیں گی اور بہت ساری باتیں آپ کو یہاں سے سمجھ میں آ جائیں گی اچھا جی اب آپ نے سارے انرزی کی ویلیوز کو یاد کر لیا آپ نے پورا ایک چارٹ سا با بنا رہے ہو وہ چارٹ ہے کیا ذرا دیکھئے گا آپ کا electron اگر جم کر کے آئے کہاں پہ ground state پہ آپ کا electron اگر جم کر کے آئے کہاں پہ ground state پہ جم کہاں سے کرے گا اب آپ بولیں گے سر اگر آپ کو سبوز کرو یہ building ہے صحیح اس building سے آپ کو نیشے چھلانگ لگانی یا ground پہ آنا ہے تو ground پہ کہاں سے آتاک تو آپ کی مرضی آپ first floor سے جم کرو second سے کرو third سے کرو fourth سے کرو یا پھر آپ sixth سے کرو یا آپ کو اگر ground پہ آنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ یہاں اوپر آسمان سے جم کرو بھئی آپ کو جم کرنا ہے آپ کی مرضی ہے آنا آپ کو کہاں پر ہے ground state پہ یعنی first orbit پہ تو اگر آپ جم کر کے first orbit پہ آؤ کہاں سے آؤ آپ بولیں گے سر یا تو second سے آئے گا third سے آئے گا fourth سے آئے گا fifth سے آئے گا یا پھر کہاں سے آئے گا infinity یعنی آسمان سے آئے گا لیکن آ کہاں پہ رہا ہے first orbit پہ تو آپ کا electron جب بھی کسی بھی higher excited state سے ground state پہ آئے گا تو وہ energy emit کرتا ہے اور آپ نے لائے کرتی ہے وہ region ہوتا ہے کونسی series lyman series تمام لوگوں نے نام بھی ضرور سنا ہوگا سر اگر وہ first orbit پہ لائے کرے گا تو وہ کہلاتا ہے کونسی series lyman series اچھا اب اگر وہ جم کرے second پہ اب دیکھو second پہ جم کرے گا second پہ جم کہاں سے کرے گا second پہ جم کر سکتا first سے second پہ نہیں جا سکتا بلکہ second پہ آئے گا یا تو وہ third سے آئے گا یا پھر وہ جم کر کے fourth سے آئے گا یا پھر وہ جم کر کے fifth سے آئے گا یا پھر sixth سے آئے گا یا پھر infinity سے آئے گا لیکن آ second پہ رہا ہے آ کہاں پہ رہا ہے second پہ تو اگر second پہ جم کر کے آئے گا تو یاد ہے آپ نے اس کا نام کیا پڑھا ہے اس کا نام آپ نے پڑھا ہوگا سر یہ نام کلاتا تھا ہم آپ پہ کونسی series balmer series تو دو طرح کی series ہو گئی ایک کے لائے رہی ہے لائمن series ایک کے لائے رہی ہے balmer series یہ دو طرح کی series آپ نے پڑھی اچھا اب دیکھو second پہ جم نہ کرے اگر وہ جم کرے third پہ یعنی اگر وہ جم کرے گا third پہ third پہ کہاں سے آئے گا تو آپ بولیں کہ third پہ آ رہا ہے تو third پہ اوپر سے آئے گا three پہ آ رہا ہے تو three پہ لازمی یا تو four سے آئے گا five سے آئے گا six سے آئے گا یا پھر کہاں سے آئے گا infinity سے اور اس والے کے جو نام آپ نے پڑھا ہوگا یہ نام آپ تمام لوگوں نے پڑھا ہے passion series یعنی تین series ہو گئی لائمن بالمر passion یہ تین series ہو گئی اسی طریقے سے آپ نے fourth اور fifth بھی پڑھی ہے کہ sir اگر fourth پہ جم کرے گا fourth پہ جم کرے گا sir کہاں سے یا تو fifth سے کرے گا six سے کرے گا یا infinity سے کرے گا اس کا نام آپ رکھتے کونزی سیریز سر bracket series اور اگر جم کرے گا fifth پہ یا تو six سے جم کرے گا یا infinity سے کرے گا اس کا نام آپ رکھتے کونزی سیریز پی فرڈ سیریز تو یہ پانچ سیریز کی سب سے پہلے تو نام یاد رکھنا لائمن پالمر passion bracket پی فرڈ اگر یہ پانچ سیریز کے نام یاد ہیں تو سمجھو کوئی نہ کوئی اگر mc کی ہوئے گا تو ان سے ریلی آپ آرام سے جواب دے دو گے ریجن ہے میرے پاس ultra violet تمام لوگوں نے سنا ضرور ہوگا تمام لوگوں نے سنا ضرور ہوگا سر آپ کے بعد جو لائمن سیریز لائے کرتی ہے اس میں ultra violet جبکہ پالمر سیریز اگر میں آپ سے بات کروں تو پالمر سیریز لائے کرتی ہے کونسی ریجن میں پالمر سیریز لائے کرتی ہے visible region میں جبکہ باقی یہ جو تین آپ کو نظر آ رہے ہیں بریکٹ پیسین بریکٹ اور پیفن یہ لائے کرتی ہے کس میں انفرا ریڈ ریجن میں تو اب یہ بات بھی آپ تمام لوگ یاد رکھنا کہ آپ کے پاس جو باقی کی تین سیریز ہیں یہ انفرا ریڈ ہیں لیکن شروع کی جو دو ہیں اس میں سے ایک ultra violet ہے اور ایک آپ کے پاس کیا ہے visible ہے یہ پانچ نارے کی سیریز سے آپ سے بات کر لی ان سیریز کے نام یاد رکھتا ہے اس سے مطالق ابھی mcqs آئیں گے تو mcqs میں بھی میں آپ کو کرنا سکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں پہ کلیر ہو جائیں گی اچھا اب جب بات کرتے ہیں اس radiation کی یاد ہے نا اگر آپ کا electron second سے first پہ jump کرے third سے first پہ jump کرے fourth سے first پہ jump کرے تو کچھ نہ کچھ وہ radiation emit کرے گا اس radiation کی کچھ نہ کچھ wavelength بھی ہوگی کیونکہ اگر یہ wave ہے تو اس کی wave کی کیا ہوگی wavelength بھی ہوگی اس کی wavelength کا آپ لوگوں نے formula بھی پڑھا ہوگا اب اس کی wavelength کا formula آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے formula recall کراؤں یاد ہے آپ لوگ اس کی wavelength کا formula 1 upon lambda is equal to 1.097 exponent 7 1 upon ni square minus 1 upon nf square اب یہ جو number آپ دیکھ رہے ہو یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے آپ کے پاس rh rh کیا ہے تو یہ rh کہلاتا ہے redberg constant کہلاتا کیا ہے یہ کہلاتا ہے redberg constant redberg constant کا unit ہوتا ہے meter inverse آپ لوگ نے chemistry میں پڑھا ہوگا chemistry میں 109678 centimeter inverse جن لوگ نے book طریقے تے پڑھ ہوں کہ ان کو redberg constant chemistry ہمارے پاس physics کیونکہ meter میں چین جا رہی ہے 1.097 exponential 7 meter inverse یہ redberg constant کہلاتا ہے اچھا اب آپ لوگ نے energy کا فرملا پڑھا بھی energy کا فرملا بھی آپ لوگ کو پڑھا تھے energy کا فرملا کیا تھا energy کا فرملا تھا en is equal to minus 13.6 upon n square یہ formula تا اب اگر initial ہوگا تو دیکھو میں نے آپ کے پاس initial ہے تو میں نے پر کیا لگ دیا آئی لگ دیا اور اگر final ہوگا تو میں کیا لگ دوں گا ef تو یہ میرے پاس کل ملا کے 2 formula ہو گئے initial energy final energy formula ہو گیا اچھا یہ rh کی جگہ پہ مٹانا پڑھے گا چلو مٹا دیتے ہیں یہ rh کلاتا ہے red back concert اچھا اب جو بات میں آپ کو تھوڑی سی بتانا چاہے رہا ہوں اگر آپ لوگ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات اور اگر آپ لوگ بھول گئے ہیں تو ان بات کو یاد کر لیجئے اگر وہ آپ سے بات کرے گا لائمن سری سری لائمن میں جو لائمن ہم دیکھو پوائنٹ بتا رہا ہے کہ the radius of the nth orbit is proportional to n square پہلا پوائنٹ صحیح کیوں کیونکہ radius formula جو آپ کو لگے پڑھا ہے radius ka formula پڑھا ہے rn is equal to n square multiply by 0 point 5 3 multiply by دونوں کا relation direct یعنی first option تو صحیح second دیکھو اس نے angular momentum کا formula in an orbit is an integral multiple of h upon 2 pi تو دیکھو اس نے confuse کر کے بات کر بات an h cut and h cut b h upon 2 pi k k 2 second option b is c c c p ڈ c c d c c c c c c c c موسیقی بڑا ہی سمپل سوال ہو گیا آپ کے لئے کہ بھائی یہ الیکٹرون جم کر رہا ہے ہائر اوربٹ سے کہاں پہ تھرڈ اوربٹ میں اب صرف آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یار اگر تھرڈ اوربٹ پہ جم کر رہا ہے اگر فرس پہ جم کرتا تو لائم من ہوتا سیکنڈ پہ جم کرتا تو بالمر ہوتا کیونکہ جم کر رہا ہے تھرڈ پہ تو یہ سیریز ہو جائے گی آپ کے پر کونسی سیریز پیچن سیریز سو سمپل سوال تھا تمام لوگوں نے اس کا چواب دیا تمام لوگوں نے سوال اس کا چواب اس کا سوچا ہوگا اچھا جی اسی ٹوپک سے ریلیٹیڈ اگلے ایم سیگیو اب آپ تمام لوگ کے سامنے یہ راہ تھرڈ ایم سیگیو تھرڈ ایم سیگیو دیکھئے گا سوچے گا اس کے جواب کیا ہو سکتا ہے سوال پڑھنے کے بعد سوال کو آپ سمجھنا شروع کریں گے کیونکہ آپ کو کچھ نئی چیزیں سکھانی ہیں مجھے اس نے دیکھو پہلی دفع آپ سے بات کری لانگر یعنی اس کو لانگیز بولتے ہو آپ اور ایک اس نے آپ سے بات کری کیا شورٹس کی بات کری یعنی دو طرح کی ویبلن کی آپ سے بات کر رہا ہے ایک وہ آپ سے بات کر رہا ہے لانگیز ویبلن ایک کو آپ سے بات کر رہا ہے کونسی ویبلن بن گا اب آپ کو بت�� ہوں یہ لانگیز بھیلن کیا ہوتی ہے بھائی سنو لانگیز ویبلن ہوتی ہے دیکھو اس میں جو بات کرو اس نے آپ سے بات کرو لائیمنز سیریز کی لائیمنز سیریز میں جو نئی کی ویلیو ہے ویلیوو جاتی کتنی وجاتی یعنی لائیمنز سیریز میں نئی کی ویلیو cی ویلیو ہے اپ en ایس کی ویلیو ہے اب نئی ایس کی ویلیو دیکھو 2 بھی ہو سکتی ہے 3 بھی ہو سکتی ہے 4 بھی ہو سکتی ہے 5 بھی 6 بھی 7 بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے longest کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 بلکل اس کے بعد ویلی ویلیو یعنی 1 ہے تو 1 کے بعد ویلی ویلیو کتنی ہو جائے گی 2 ہو جائے گی تو longest کا مطلب تو یہ ہے یہاں پہ یعنی longest wavelength اگر وہ بات کرے گا تو آپ nf کی value کتنی consider کروگے 2 consider کروگے صحیح اب دیکھو n i مل گیا nf مل گیا آپ اس کی wavelength نکال سکتے ہو اس کا ratio wavelength ابھی میں نکالنا سکھاتا ہوں wavelength کا formula 1 upon lambda is equal to 1.097 exponent 7 اچھا جی formula میں آگے کیا آتا ہے formula میں آگے آجاتا ہے 1 upon n i square minus 1 upon nf square یہ formula آپ تمام لوگوں نے دیکھا اس صحیح سے اچھا جی 1.097 تو as it is رہے گا 1.097 میں یہ جو value آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لئے as it is رکھا n i اور nf کی جگہ values put کرو n i کی جگہ پہ کیا آجائے گا nf کی جگہ پہ کیا آجائے گا دوسرا value put کر کے دیکھتے ہیں چلو value اوپر ہی put کر دیتے ہیں یہاں پہ put دیکھ کے n i کی جگہ پہ آجائے گا 1 1 کا square کر دوگے nf کی جگہ پہ آجائے گا 2 تو کیا کر دوگے 2 کا square کر دوگے اب اس کو solve کرنا سیکھو یہ ہو جائے گا 1.097 exponent 7 اندر square open کروگے 1 کا square یعنی 1 upon 1 ہو جائے گا برابر ہو جائے گا minus کا 1 upon 4 lcm دوگے تو lcm لینے کے بعد یہ بن جائے گا sir 1.097 lcm اگر ہم sir لیں گے تو یہ بن جائے گا 4 اور 1 کا lcm مطبع 4 cross multiply کروگے 4 کو 1 سے کروگے 4 minus 1 اور یہ ratio کا answer جو آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا 1.097 exponent 7 اور آگے آپ لگ دوگے کتنا 3 upon 4 اچھا یہ آگے answer کس کا 1 upon lambda کا اور اگر lambda کا جواب نکالنا چاہوگے تو lambda کا جواب ہو جائے گا میبا کتنا lambda کا جواب ہوگا sir یہ بن جائے گا 1 upon 1.097 exponential 7 اور 3 upon 4 کو لگ دوگے کیسے 4 upon 3 اب جو بہت سارے لوگ ہوں گے بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے یہ 4 upon 3 لکھاوا دیکھا ہوگا کیا کیا ہوگا کہ 4 upon 3 نظر آیا sir ہمیں تو 4 upon 3 نظر آ گیا آپ نے 4 upon 3 نظر آیا تو sir اس کا مطلب جواب جو ہو گیا وہ option number A ہو گیا تو بھائی ایسا نہیں ہے اب یہ سواب میں نے آدھا solve کیا یہ numerical tap کا پورا ایک لینڈی قسم کا سوال ہے mcq کے اندر اگر آیا گا تو آپ کو کم سے کم اس mcq کو دو سے تین منٹ دینے پڑیں گے پھر یہ mcq solve ہوگا اچھا دوبارہ سے میں بتا ہوں بھائی میں نے 2 consider کیوں کیا اگر وہ آپ کو آج کے بعد سے بولے کونسی wavelength longest wavelength اگر وہ کیا بولے longest longest کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد والا number یعنی n i اگر 1 ہے تو n f آپ کتنا consider کروگے n f consider کروگے 2 اب دیکھو میں نے اس سوال کو کیا longest کے لئے اب اسی سوال کو میں دوبارے سے کروں گا کس کے لئے shortest کے لئے یاری دیکھو longest کے لئے کیا میں نے اس کو یہاں تھے تھوڑا سا erase کیا میں نے heading لگائی یہاں پہ کیا shortest چلو longest والے لکھے رہنے دیتے ہیں جس طرح کے لئے اس سوال کو آپ نے longest کے بارے میں سیکھا اب میں آپ کو سکھا دوں کس کے بارے میں shortest کے بارے میں تو shortest کے بارے میں ذرا سکھنا shortest wavelength ہوتی کیا ہے میں نے heading لگائی یہاں پہ shortest wavelength اب shortest wavelength کے بارے میں ذرا solve کرتے ہیں لیکھو کیوں کہ اس نے series کی بات کری تھی لائمن اور لائمن series کے لئے جو ni کی value ہوتی ہے وہ ni کی value ہوتی ہے 1 جبکہ nf کی value shortest کے لئے ہوتی ہے کیا آپ کے پاس infinity ہوتی ہے یعنی nf کی value shortest کے لئے کیا ہے infinity کبھی بھی shortest کی اگر آپ سے بات کرے نا shortest کی جب بھی آپ سے بات کرے تو جو nf کی value ہمیشہ infinity ہوتی ہے چلو میں لکھ بھی دیتا ہوں آپ لوگ کو یاد رہے نہ یاد رہے تو سلائٹ میں موجود رہے گا اردو لکھا نہیں آرہا ہمیشہ nf کی value کیا ہوتی ہے ہمیشہ infinity رہے گی اب دیکھو infinity کے لئے سوال کو solve کرتے ہیں سوال value رکھتے ہیں 1 upon lambda is equal to 1.097 exponential 7 یہ ہو جائے گا 1 upon n i square minus 1 upon nf square اچھا یہ ہو جائے گا 1.097 exponential 7 as it is رہے گا n i کی جگہ پہ آپ 1 رکھیں گے اور nf کی جگہ پہ کیا رکھیں گے infinity رکھیں گے اچھا 1 upon infinity کیونکہ یہ برابر ہوتا ہے اس کے 0 کے اور 1 upon 1 تو 1 کے برابر یہ ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا 1.097 exponential 7 1 سے multiply کروگے تو 1 سے multiply کر کے answer same رہے گا answer ہو جائے گا 1.097 exponential 7 1 سے multiply کروگے same رہے گا یہ ون upon lambda آیا reciprocal کروگے تو lambda کا answer آرہا ہے ون upon 1.097 exponential 7 اب کیونکہ آپ نے short is کے لئے نکال لئے lambda s اب آپ دیکھو آپ نے 2 answer نکال لئے ایک answer نکال لئے lambda s اور ایک آپ نے نکال longest wavelength اب اس نے بولا بھائی longest wavelength بھی نکالو shortest بھی نکالو اور پھر ان کا ratio بھی لے کے دکھاؤ یاری حد سے زیادہ فری ہو گیا کہ بھائی longer wavelength بھی نکالو پہلے ایک numerical کرو shortest wavelength بھی نکالو پھر ایک numerical کرو اور اس کا ratio بھی لے کے دکھاؤ یعنی longest shortest wavelength دونوں کو divide کرو یہ دیکھو اب اس کو divide بھی کرو گے آپ longest wavelength divided by shortest wavelength is equal to is equal to is longest wavelength value کتنی ہے یہ رہی longest wavelength value میں نے value لکھی value ہے چھوٹے wavelength یہ لکھی ہے یہ دیکھ لیجئے چھوٹے wavelength value 1 upon 1 0 9 7 exponential 7 یہ 1 2 2 میں کیا ہو گئے cancel answer آگیا میرے بعد 4 3 آگیا اب دیکھو paper میں اگر اتنا سارا جا کے اگر solve کرو گے تو paper آپ سب جو کے paper میں سب پھر یہ کرتے رہو پیپر میں آپ کچھ اور کرنے کا ٹائم نہیں ملے گا پیپر میں آپ یہ ہی solve کر رہے ہو گے تو بہتر یہ کہ پہلے mcq میں آپ کو بتائیں لائمن series کے لئے لانگ اور شورٹیز کا ratio ہوگا اس کو اگر آپ یاد بھی کر لوں اس طرح کا typical mcq بھی آج کو solve کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا رہی کوئی سا بھی mcq ہے کوئی سی بھی سی ریشو 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 لیکن بہتر یہ لائمن سریز کے لئے لانگ اور شورٹیز ریشو برابر تک اس کے 4 upon 3 کے برابر ہوتا ہے تو کافی مشکل ترین mcq ہوگی آپ لوگ کے لئے یہ اس mcq کو دیکھنے کے پاتھ اسی ٹاپک سے ریلیٹیڈ مزید mcq اس کو درہ ڈسکس کرتے ہیں اگلے mcq آپ کے پاس ہے مجھے جواب بتائیے اس کا جواب کہ آپ نکال سکتے ہو یا نہیں نکال سکتے سوال میں آپ سے بولا گیا the radius of the first orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom the radius of the fourth orbit اب دیکھو fourth orbit کی بات کر رہے رہا آپ سے آپ نے rn کا formula 0.53 multiply by 10 minus 10 n square اچھا یہ جو formula ہوتا ہے meter میں لکھنے کے لئے 10 minus 3 ہٹ دیتے ہو 0.53 multiply by n square اور یہ بن جائے گا angstrom یعنی 10 k minus n کو ہٹ دیا angstrom رکھ دیا اب دیکھو اس نے 4 orbit کی بات کری ہے n کی جگہ 4 رکھ دو یہ ہو جائے گا 0.53 multiply by 4 اور 4 square اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس میٹر کے اندر سوال آسکتا ہے آپ کے پاس angstrom میں آسکتا ہے دونوں جو آپ کے پاس فرملے ہیں ان دونوں فرملوں کو تمام لوگ یاد رکھنا اب اسی ٹوپک سے ایک اور ایم سی کے تمام لوگ کے پاس پاس کا ثرڈ اور بیٹ سے کتنا بڑا ہوگا تو اب سمجھ نہیں کوشش کرنا اگر آپ ر 3 نکالتے ر ر 3 کا فرملہ کیا ہے آپ بولیں گے سب ملٹی پلائے 1 0.53 ملٹی پلائے بیٹن کی پاور مائنس 10 1 کا سکوائر 1 کا سکوائر کرو کے آنسر ہو جائے 0.53 ملٹی پلائے بیٹن کی پاور مائنس 10 یہ ہو جائے ر 1 کا آنسر صحیح اب 3 نکالو تو دیکھو جہاں n نظر آ رہا رہا 3 رکھ دو ان کو سولف کرنے کی ضرور بھی نہیں پڑتی کچھ اس ٹرین ایسے بھی ہوتے 3 کا سکوائر کرو کے ہو جائے 9 اب درہ اس کو غور سے دیکھو یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے 0.53 ملٹی پلائے بیٹن کی پاور مائنس 10 یہ جو پوری چیز نظر آ رہی کیا یہ R1 کے برابر نہیں آپ بولیں سر یہ تو R1 کے برابر ہے 9 یعنی R3 کتنے ٹائم R1 کے ہے آپ بولیں سر جس نمبر کا اضافہ ہوا وہ نمبر کون ہے میرے پاس 9 ہے یعنی R3 جو 9 ٹائم کس کے ہے R1 کے یعنی جو کریک جواب ہو جائے کیا ہو جائے گا 9 ہو سکتا آپ کو اس سوال کا جواب direct بھی مل گیا ہو آپ سوال کرنے پڑی تو آپ نے سوال بھی کر لیا اب وہ کسی سکتا سوال کو دیکھتے ہیں سوال میں آپ سے کیا بولا سوال میں آپ سے بولا گیا if the electron in hydrogen atom jump from the third orbit to first orbit یعنی جو jump کرا ہے جم کہا سے کرا اس لیکن جو فارملا وہ یہ 1 upon lambda is equal to 1 0 9 7 exponential 7 اور آگے آپ لیکھو گے 1 upon ni square minus 1 upon nf square یہ آپ کے پاس formula ہو گیا 1 upon ni square minus 1 upon nf square اب آپ اس سوال کو solve کروگے دیکھو 1 upon ni square نظر آ رہا ہے تو ni value to 2 is square minus 1 upon nf 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 direct اگر آپ کروگے 1 upon 4 minus 1 upon 9 تو یہ جواب ہو جائے گا آپ کے پاس 4 9 kia 36 36 5 reciprocal کروگے تو جواب ہو جائے گا lambda is 36 upon 5 اب یہ number لکھا 1 0 9 7 7 اس کو اس ریڈ پر constant کی ٹرم میں لکھ دیا یعنی اس کو نام نام دے دیا یعنی اس نے پوری ویلیو نہیں لکھی کیونکہ پوری ویلیو سے ملٹی پلائے کرتے سوال آپ کے لوگ کے لئے مشیل ہو جاتا تو اس نے r کی صورت جواب بتا دیا تو اس صورت میں جواب بنائی 36 r upon 5 لکھ 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 بڑے ہو گا تو آپ انرجی کی بات کریں انشاءاللہ اس کا جو اگلا لکھ لکھ روگا اس کے طرح سپمیمبر 18 کو کمپلیٹ کریں گے یہاں تک بات کمپلیٹ کرنے کے بات لکھ کرتے ہیں تمام لوگ اپنا خیر رکھئے گا اللہ حافظ